اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی کہیں پر یہ آ رہا ہے کہ ہم اسٹینٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ذرا خوشیار ہو جائیے ڈلی پولیس، اوکھرا کی پولیس، جامعہ نگر کی پولیس آپ کا علاج کرنے کے لیے آج پوری طرح سے مستعد ہے کتنے شرم کی بات ہے جس رات کو آپ کو عبادت کرنی چاہیے اس کے لیے پولیس کو یہ ویجیابن دینا پڑتا ہے کہ آپ لوگ عبادت کیجئے اسٹینٹ مت کیجئے دوستو آج شب برات ہے آپ آج کی رات مسجد جائیے قبرستان جائیے مسجدوں میں نماز پھریے قرآن شریف کی تلاوت کیجئے دعائیں مانگئے قبرستان جائیے اور آپ کے جو رشدار اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم بائیک پہ آج کی رات سٹینٹ کریں گے تو ہوشیار ہو جائیے بائیک پہ سٹینٹ کرنے والوں کا علاج کرنے کے لیے دلی پولیس پوری طرح سے تیار ہے اس سلسلے میں دلی پولیس نے بازابتہ ایک ایڈوائزری جاری کر کے سارے پولیس والوں کو یہ نردیش دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی آج اگر بائیک پہ سٹینٹ کرتا ہوا نظر آئے تو اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے پوری دلی پولیس کی طرح جامعہ نگر پولیس بھی اس سلسلے میں آج پوری طرح سے تیار رہے گی چوکس رہے گی پولیس نے یہ پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر ماحول خراب کرنے کی کوشش کرے گا بائیک پر سٹینٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوگی تو آپ میں سے جو لوگ بھی اگر یہ سوچتے ہیں کہ گوششتہ سالوں کی طرح پہلے کبھی آپ نے ایسا کیا ہوگا آج بھی بائیک پر سٹینٹ کریں گے اخلاہ ہٹ سے نکلیں گے بٹلا ہاؤس سے نکلیں گے جو لینا ہوتے ہوئے نظام الدین جائیں گے انڈیا گیٹ جائیں گے مہرولی جائیں گے اور راستے میں جگہ جگہ سٹینٹ کریں گے تو یہ آپ کی بھول ہے اپنے آپ کو صدھار لیجئے اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی کہیں پر یہ آ رہا ہے کہ ہم اسٹینٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ذرا خوشیار ہو جائیے ڈلی پولیس اخلاہ کی پولیس جامعہ نگر کی پولیس آپ کا علاج کرنے کے لیے آج پوری طرح سے مستعد ہے اس تعلق سے پچھلے دنوں املکی میٹی کی میٹنگ ہوئی پولیس والوں کے ساتھ اس میٹنگ میں خطیب تہامی سغیر اباسی زبیولہ آسیم نوشاد اور دوسرے بہت سارے لوگ موجود تھے پولیس سے ان کی جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد یہ تیہ کیا گیا کہ اخلاہ میں جہاں جہاں ایسی جگہ ہے جہاں پولیس کو یہ لگے گا کہ یہاں پہ زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے یہاں پر اسٹینٹ کرنے والے لوگ بائک سے گزریں گے تو وہاں پہ زیادہ پولیس موجود رہے گی مسجد کے اور قبرستان کے آس پاس تو پولیس تو رہے گی خاص طور پر وہاں بھی پولیس اچھی خاصی سنکھیاں میں موجود رہے گی جہاں سے پولیس کو یہ شک ہے کہ یہی سے لوگ بائک پر اسٹینٹ کرتے ہوئے کہیں نکلیں گے تو آپ خوشیار ہو جائیے ایسی کوئی بھی نیت آپ کی ہے کہ ہم عبادت کرنے کے بجائے بائک پر اسٹینٹ کریں گے تو آپ کو سوچ لنا چاہیے کہ آپ کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا آج کے دن والدین کو بھی چاہیے کہ وہ خود بھی احتیاط بڑھتے اور اپنے بچوں کو بھی بائک نہیں دیں ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا جو گھر سے اکیلے نکلا ہے آگے چل کر دو لوگوں کو تین لوگوں کو چار لوگوں کو بائک پر بیٹھا لے گا اسٹینٹ کرے گا اور آپ کی بدنامی کرائے گا سماس کی بدنامی کرائے گا اسلام کی بدنامی کرائے گا کچھ لوگوں کی غلط حرکت کی وجہ سے ہی سوئے برات بدنام ہو گیا ہے پولیس کو ہر سال اخبارات میں یہ بگیابن دینا پڑتا ہے کہ مسلمان آج کی رات صرف عبادت کریں نماز پریں دعائیں مانگیں اسٹینٹ نہ کریں سوچئے کتنے شرم کی بات ہے جس رات کو آپ کو عبادت کرنی چاہیے اس کے لئے پولیس کو یہ بگیابن دینا پڑتا ہے کہ آپ لوگ عبادت کیجئے اسٹینٹ مت کیجئے اخلا کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ آپ خود بھی بچئے اپنے بچوں کو بچائیے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ آپ مسجد جائیں عبادت کریں دعائیں مانگیں نماز پریں قرآن شریف پریں قبرستان جائیں وہاں جو لوگ آپ کے گزر چکے ہیں ان کے لئے دعائیں کریں بائیک پر اسٹینٹ بلکل بھی نہیں کریں نہیں تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے